موسیقی کیا کیا کچھ کیا ہے اور کیا چیزیں اس گاڑی کی موڈیفائی کی گئی ہیں جن کو کرنے کے بعد اس گاڑی کی لوگ جو ہے وہ اس طرح سے تبدیل ہو گئی ہے اور اب اگر آپ اس گاڑی کی اوپر فرسٹ لوگ ڈالیں تو آپ کو یہ کوئی مانسٹر یا کوئی بیسٹ نظر آئے گا یہ عام ریو سے بالکل ڈیفرنٹ ہے اگر آپ اس کی ہیڈ لائٹ سے سٹارٹ کریں اور بمپر کے لپ تک ساتھ ہی اس کے اگر آپ فرنٹ سے لے کر اس کی ٹیل تک جائیں تو بہت ساری چیزیں اس میں لگ جائی گئی ہیں اور میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھاؤں گا کہ کیا کیا چیز اور کون کون سا پارٹ اور کس قوالیٹی کا پارٹ اس میں لگایا گیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو تفصیل سے آج انفارم کروں گا یہ آپ کے سامنے جو گاڑی کھڑی ہے یہ بلیک کلر کی ٹیوٹا ریوو ٹونٹی ٹونٹی ون موڈل سٹاک گاڑی تھی جس کو اس شیپ میں شفٹ کیا گیا ہے اب ذرا سٹارٹ کرتے ہیں موڈفکیشن کی کہ اس میں کیا کیا چیزیں بعد میں آفٹر مارکٹ لگائی گئی ہیں یہ تمام تر موڈفکیشن اور یہ فیس اپ لفٹ جو ہے یہاں پر سیگل موٹرز راولپنڈی پر ابھی اویلیبل ہے اگر آپ اپنے کسی بھی ریوو کو اس شیپ میں کنورٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر سیگل موٹرز راولپنڈی پر رابطہ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو جو سکرین پر نمبر دیا گیا ہے اس پر کال کر سکتے ہیں اور تمام انفومیشن آپ کو یہاں پر کال کرنے کے بعد مل جائے گی اب ذرا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلی جو چیز اس گ سٹارٹ کا فیس اپ لفٹ یعنی کہ دو ہزار اکیس والے ریوو کو جو دو ہزار بائس کا ریوو آتا ہے اس کی لائٹس بمپر اور بیک لائٹس لگا کر فیس اپ لفٹ کیا گیا ہے اور فیس اپ لفٹ کرنے کے بعد یہ نئی موڈفکیشن آئی بھی تھی انہوں نے اس کی یہ ساری کی ساری موڈفکیشن کی ہے اس کی ساری باڈی کٹ جو ہے یہ آر بی ایس برینڈ کی لگائی گئی ہے یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ہی فیمس برینڈ ہے آر بی ایس ج اور یہ ٹوٹل جو اس میں یہ اس کی موڈفکیشن کی گئی ہے جس کو آپ باڈی کٹ بھی کہہ سکتے ہیں یہ میڈ ان تھائیلینڈ ہے سوائے اس کے فیس لفٹ کو چھوڑ کر اب فیس لفٹ میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں میں ان میں آپ کو بتاتا ہوں فیس لفٹ میں اس میں اس کے جو ہیڈ لیمس ہیں ان کو چینج کیا گیا ہے سٹاک ہیڈ لیمس کے بجائے اس میں آپ اگر دیکھیں تو پروجیکٹر لائٹ لگائی گئی ہے اور رکیہ میں آپ کو اس کو آن کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آن ہونے کے بعد اس کی جو لک ہے وہ کس طرح آتی ہے مربس کی اچابی موجود ہے تو گاڑی کو انلاک کرتے ہیں اور آپ کو ذرا میں اس کی جو ہیڈ لیمس ہیں ان کو آن کر کے دکھاتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آن ہونے کے بعد اس کی جو لک ہے یہ کچھ اس طرح سے چینج ہوتی ہے یہاں پر ڈی آر ایل جو ہیں اس کے بلکل اندر آتے ہیں عام طور پر وہ ریو کے کنونشنل ڈی آر ایلز ہوتے ہیں جو کسی کینشل ٹائپ ہوتے ہیں بٹ اس میں بہت ہی خوبصورت یہ ڈی آ لیمپ آپ کو مل جاتا ہے ساتھ ساتھ اس میں آپ کو پروجیکٹر لیمپ مل جاتا ہے اور یہ والا ٹرن سگنل یہاں پر اس میں آپ کو دیا گیا ہے چلی اس کو پی میں آپ کو آن کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو لائٹس کی لک کا سہی طریقے سے آئیڈیا ہو جائے تو یہ ہے جی اس کا ٹرن انڈیکیٹر تو یہ کمپلیٹ لک ہے اس کی لائٹ کی اب یہ فرنٹ والی لائٹ اس میں موڈیفائے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آفٹر مارکیٹ لگائے گئی ہیں فیض اپلیفٹ کے لیے ساتھ ہی اس کی جو بیک والی لائٹس ہیں ان کو بھی چینج کیا گیا ہے کیونکہ ریو میں جو سٹاک لائٹس آتی ہیں وہ اس طرح کی نہیں ہوتی وہ آتے ہیں ہیلوجن بلپ جو کہ کنونشنل لائٹس ہوتی ہیں لیکن اس میں یہ بہت ہی خوبصورت لاوہ لیمپس اب آپ کو ملیں گے اور یہ موڈیفائیڈ لگائے گئے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ فل ایلیڈی میں ہیں سیمیلرلی اس کی جو ریورس لیمپ ہے وہ بھی ایلیڈی میں اور ترن سکنل آپ کو ہیلوجن میں ملتا ہے گنونشنل لک اس سے گاڑی کی ٹوٹل چینج ہو گئی ہے اس کے بعد اس کا جو فرنٹ لک میں مزید موڈیفکیشن شامل ہے وہ ہے اس کا فرنٹ والا بمپر یعنی کہ اگلی پیشلی لائٹس اور اس کا بمپر جو ہے اس کو موڈیفائے کیا گیا ہے اب موڈیفک اس کو لگائی گئی ہیں جو کہ میڈ ان تھائیلنڈ جس میں اس کی فرنٹ والی گریل شامل ہے اگر آپ اس کی گریل دیکھیں تو یہ پاکستان میں اس وقت آپ کو کسی اور کے پاس نہیں ملے گی کیونکہ یہ بلکل لیٹسٹ سٹائل والی گریل ہے جو کہ بہت خوبصورت ہے اور بلکل نیو شیپ ہے اس کے اگر آپ نوز دیکھیں تو یہ ایک کروڈ ہے جو کہ بہت بیارا لگتا ہے اچھا اس کے ساتھ یہ اس کا جو فرنٹ بمپر کے اوپر اس کی باڈی کٹ اٹیچ ہوتی ہے وہ آر بی ایس کی ہے ج جو کہ میڈ ان تھائیلنڈ ہے ہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ایکسٹریمر جی ٹی کا آپ کو لوگو مل جائے گا اور بہت خوبصورت اور اگریسیو لک آتی ہے اب اگر سائیڈ کی طرف آ جائیں اچھا پر آنے سے پہلے میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں یہاں پر کلیرنس لیمپس لگائے گئے ہیں جو کہ آفٹر مارکیٹ ہے کیونکہ یہ گاڑی زیادہ تر آف روڈنگ کے لیے یوز ہوتی ہے ٹوئنگ کے لیے یوز ہوتی ہے لگج وغیرہ کیا تو اب اگر آپ کو ایکسٹرا کلیرنس چاہیے روڈ کے اوپر تو پھر یہ لائٹس یہاں پر آپ کو ملتی ہیں اس میں جو کہ اس میں بعد میں لگائی گئی ہیں اور یہ تمام چیزیں یہاں سیکل موٹرز راولپنڈی پر موجود ہیں اگر آپ اپنی گاڑی کی اس طرح سے موڈفکیشن کرانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو یہاں پر مل سکتی ہے اب اگر آپ اس کے فینڈر کی طرف آ جائیں تو یہ فینڈر فلیر اس میں چینج کی گئی ہے آپ کو یہاں پر ٹائر بھی نظر آ رہے ہوں گے یہ تھو اوریجنل ریو کے ہوتے ہیں ڈائمنڈ کٹ سٹائل میں بہت اس کو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ دیر میں کیا کیا ہے پہلے آپ یہ اس کی فینڈر فلیر دیکھ لی جائے اس کو یہ میڈ ان تھائیلینڈ فینڈر فلیر اس کے اوپر اپلائے کی گئی ہے جو کہ عام فینڈر فلیر سے تھوڑی سی ڈیفرنٹ ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی سلم ہے زیادہ سٹائلیش ہے اب ٹائرز کی طرف اگر آ جائیں تو بیسیگلی ان ٹائرز کو ریپ کیا گیا ہے اور جو کہ گری کل میں ہے اور لک اگر آپ دیکھیں تو اس کی بلکل چینج ہے اور بلکل ڈیفرنٹ اور بہت ہی خوبصورت لک آتی ہے اور کافی بلکی لک آتی ہے اسے گاڑی کی اب اگر آپ اس کے ڈورز دیکھیں تو سیم ڈور کلائیڈنگ جو چل رہی ہے یہ بھی آر بی ایس کی ایسیسریز میں ہی شامل ہے جو کہ اس کی پوری کی پوری باڈی کیٹ ہے اور اس کے ساتھ اس کے اوپر سائیڈ ویو میررز جو ہیں ان کی اوپر یہ کورز اگر آپ دیکھیں تو یہ کورز بیسیکلی ڈی سگنل آتے ہیں اور اگر آپ اس کو ٹرن سگنل کو آف کرتے ہیں تو اس کی اوپر یہاں پر لیڈی میں ڈیر ایل آن ہو جاتا ہے جو کہ ملکی وائٹ ہے اور بہت بیارا لگتا ہے اب اگر آپ مزید سائیڈ پر آ جائیں تو بیک پر بھی آپ کو فینڈر فلیر مل جائے گی اور یہ جو اس کے ریر ٹائر ہے اس میں بھی ریپ کیا گیا ہے اس کے علاوہ یہ جو رول بار ہے یہ روکو کا لگایا گیا ہے اس کو اور یہ بھی میڈ ان تھائی لینڈ ہے اور اس میں جو لگج باکس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یہ بھی آفٹر مارکیٹ ہے میکس باکس اس کا نام ہے بائی میکس لائنر یہ ایک برینڈ ہے اور میڈ ان تھائی لینڈ ہے یہ بھی اس میں آفٹر مارکیٹ لگایا گیا ہے اب یہ تمام موڈیفکیشن اس گاڑی میں کی گئی ہے اور کومنٹ سیکشن میں آپ مجھے ضرور بتائیں کہ کیا یہ ساری موڈیفکیشن کرنے کے بعد آپ کو یہ گاڑی پسند آئی ہے اور اگر آپ اپنی گاڑی کو بھی سیم لک دینا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر سیگل موٹرز پر آ سکتے ہیں اور سکرین پر آپ کو جو نمبر دیا گیا اس پر کال کر کے آپ باقی انفومیشن حاصل کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ریو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کیسا لگا کومنٹ سیکشن میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں تو نیکس ویڈیو تک مجھے اجازت دیجائے اللہ حافظ